سینے میں جنوں آنکھوں میں دیش بھکتی کی چمک رکھتا ہوں دشمن کی سانسے تھمجھائے آواز میں وہ دھمک رکھتا ہوں لکھ رہا ہوں میں انجام جس کا کھل آگاز آئے گا میرے لہو کا ہر ایک قطرہ انقلاب لائے گا میرے لہو کا ہر ایک قطرہ انقلاب لائے گا یہ وہ عمرشہیدی پنگتیاں ہیں جس کے بعد ہمارے آج کے نائک کو کسی پریچے کی ضرورت نہیں جی ہاں 23 سال 5 مہینے اور 26 دن کی عمر میں اس نوجوان نے جتنی کتابیں پڑھ دائیں جتنا راجنیتی کو سمجھا کیسا سنگٹن بنایا نوجوانوں کو پروتصاہیت کیا ان میں ارجہ بھری اور جس طرح کی قربانی وہ دے گئے اس کی دوسری مثال شاید ہی پوری دنیا میں ملنا مشکل ہے آج 28 ستمبر ہے اور اکثر یہ تاریخ ہمیں یاد نہیں دیں لیکن 23 مارچ کی تاریخ ہمیں ہمیشہ یاد رہے اور دونوں میں رشتہ یہ ہے کہ 28 ستمبر کو شہید آزم بھغت سنگھ کا جن دن ہے اور 23 مارچ وہ تاریخ ہے جس دن بھغت سنگھ کو پانسی لگی تھی شہادت اکثر لوگوں کو آکرشت کرتی ہے اس لیے 23 مارچ کی تاریخ ہمیں ہمیشہ یاد رہے 28 ستمبر کی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ بھغت سنگھ کو لے کر افسوس کیوں رہتا ہے اکثر ساروجنک چرچاؤں میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ بھارت بھغت سنگھ کے راستے آزاد ہوا ہوتا تو سورہ شاید کچھ اور ہوتی یہ تو برا ہوا یا پھر یوں کہیں کہ بھارت کی بزنصیبی ہے کہ وہ مہاتمہ گاندی کے راستے آزاد اگر بات کی جائے شہید آزم کی کرانتی کی شروعات کی تو عمر سر میں ہوئے 1919 میں جلیہ والا باغ نرسنگھار میں بارہ سال کے اس بچے کو ایسا کرانتی کاری بنایا جس کے بلیدان نے موت کو عمر بنا دیا بھغت سنگھ کہتے تھے کہ وہ مجھے مار سکتے ہیں لیکن میرے ویچاروں کو نہیں وہ میرا شریر مٹا سکتے ہیں میری آتما نہیں ان کی یہ بات سبھی کرانتی کاریوں کے دماغ میں چھپ گئی اور پھر ہر ایک نوجوان کے دل اور دماغ میں ایک بھغت سنگھ نے چند گیا جب گھر والوں نے بھغت سنگھ پر شادی کا دباؤ بنایا تو وہ بھاگ کر کان پورا اپنے پیچھے ایک خط چھوڑ گئے جس میں لکھا تھا کہ شادی کرنا کون سی بڑی ایک دبتی شادی تو کوئی بھی کر سکتا ہے میں نے اپنا جیون دیش کو آزاد کرانے کے مہان کام کے لیے سمرکت کر دیا ہے اور انقلاب زندہ بات کا نعرہ بھی بھغت سنگھ نے ہی دیا تھا بھغت سنگھ نے اپنے دو انیساتھی سکھدیو اور راجگرو کے ساتھ مل کر کاکوری کانڈ کو انجام دیا اس کے بعد لاہور کورسپونسی کیس میں اسیمبلی میں بم فورڈ نے اور برٹیش ادیکاری کی ہتیا کے جرب میں بھغت سنگھ اور راجگرو اور سکھدیو کو فانسی کی سزا سنائی گئی اور فانسی کی تاریخ 24 مارچ 1931 رکھی گئی لیکن گیر کانونی روپ سے 23 مارچ شام 7 بجے نردارت سمیہ سے 11 گھنٹے پہلے ہی ان کو فانسی دے دی گئی اور اتنا ہی نہیں ان کے شریر کے ٹکڑے کر ایک بورے میں بھر کر شطلج ندی میں فینک دیا گیا آس پاس کے لوگوں نے دیکھا تو ان ٹکڑوں کو نکالا اور پھر جیسے تیسے کر ٹکڑوں کو جوڑ کر ترپن کیا گیا آس ساری دنیا بھغت سنگھ کو جانتی ہے لیکن بھغت سنگھ تو ایک سوچ ہے تو آج کے اس کاریکرام کو ان کے ہی لکھے ایک کلام سے ورام دیتا ہوں کہ میں رہوں یا نہ رہوں یہ وعدہ ہے میرا تس سے کہ میں رہوں یا نہ رہوں یہ وعدہ ہے میرا تس سے میرے باد وطن پہ مرنے والوں کا سیلاب آئے گا میرے باد وطن پہ مرنے والوں کا سیلاب آئے گا نمسکر